بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلي على رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلی وصحبتی اجمعین اما بعد پہلا سوال یہ ہے کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں اور مکہ اور جدہ کے رہنے والے کون سا حج کر سکتے ہیں اس سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ حج کی قسموں سے متعلق ہے حج کی تین قسمیں ہیں تمتع اور قرآن اور افراد ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز بنیادی طور پر عمرہ ہے یعنی ایک حج وہ ہے جس میں عمرہ بھی کیا جائے ساتھ میں حج سے پہلے اور ایک حج بغیر عمرے کے ہے جس حج کے ساتھ عمرہ کیا جاتا ہے اس میں قربانی بھی واجب ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک تمتع ایک قرآن دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمتع میں میقات پر صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں پھر عمرہ کر کے حلق یا قصر کے بعد احرام کھول دیتے ہیں پھر حج کا احرام حدود حرم سے بان کر آٹھ تاریخ کو مینہ جاتے ہیں اور قرآن میں میقات پر حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں دونوں نیتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں پھر عمرہ کر کے نہ حلق کرتے ہیں نہ قصر کرتے ہیں یعنی احرام نہیں کھولتے اور اسی احرام سے مینہ جاتے ہیں یہ تمتع اور قرآن کے درمیان فرق ہے حج کی دوسری قسم وہ ہے جس میں عمرہ نہیں ہوتا جس میں حج سے پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا احرام بانتے وقت صرف حج کی نیت کرتے ہیں اس کو حج افراد کہتے ہیں اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہوتی چونکہ جمع بین النسکین نہیں ہوتا اس لئے قربانی واجب نہیں ہوتی اب سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تمتع اور قرآن کس کے لئے ہے اور افراد کس کے لئے ہے تو تمتع اور قرآن صرف آفاقیوں کے لئے ہے یعنی وہ لوگ جو مقات کے باہر رہنے والے ہیں جن میں ریاض، دمام، طائف، مدینہ منورہ اور سعودی عرب کے دیگر شہر کے لوگ اور سعودی عرب کے باہر کے جتنے لوگ رہنے والے ہیں باہر کی موالک کے وہ سب شامل ہیں تو یہ آفاقی تمتع اور قرآن ان کے لئے ہے اور ان کے لئے افراد کی بھی اجازت ہے اب وہ لوگ جن کے لئے تمتع اور قرآن کی اجازت نہیں ہے وہ ہیں حلی اور مکی وہ جو حلی ہیں یعنی مقات کے اندر رہنے والے جن میں جدہ اور بحرہ جمعوں کے لوگ شامل ہیں یا مکی یعنی حدود مکہ اور حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگ یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں اگرچہ ان کا فرض حج ہو تمتع اور قرآن نہیں کر سکتے یعنی یہ لوگ حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتے صرف حج کا احرام باننا ہے حج کا احرام بان کر سیدھے منہ جانا ہے اور مکی اور حلی کے لئے حج سے پہلے تواف قدوم بھی مسنون نہیں ہیں اگر چاہیں تو نفل تواف کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سیدھا منہ جائیں احرام بان کر لہذا جدہ اور مکہ والے اور حل کے رہنے والے تمام حضرات اگر حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو رمضان کی عید کے چاند سے لے کر حج تک کوئی عمرہ نہیں کر سکتے اگر کسی نے کر لیا ہے اور پھر اسی سال بغیر اپنے وطن واپس حج کرتے ہیں تو ان کے ذمہ دم لازم آتا ہے اب رہاں مسئلہ قربانی کا افراد کرنے والے چاہیں تو قربانی بھی کر سکتے ہیں قربانی ان کے لئے سنت مستحبہ ہے واجب نہیں ہے اگر آپ کا فرض حج ہے اور اللہ نے اس اطاعت دی ہے تو قربانی ضرور کریں اور افراد کی قربانی میں ترتیب بھی واجب نہیں ہے لیکن جو لوگ تمتو اور قرآن کر رہے ہیں آفاقی ان کے لئے قربانی واجب ہوتی ہے اور ساتھ میں ان کے لئے ترتیب بھی عند الامکان لازم رہتی ہے اس مسئلے کی مزید تفصیل اور دلائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں واللہ تعالیٰ اعلم موسیقا 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 موسیقا